فیڈر کا استعمال کیجئے آپ پڑے ہو جائیں گے وہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے امین قریشی کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے امین قریشی اور مرید ان دونوں میں سے مصطفیٰ کو کس نے کٹنائپ کروایا اور کیوں اس حوالے سے آج بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈراما سرل نمک حرام کے اپیسوڈ 24 کے حوالے سے جو کہ آنئر ہو چکا ہے اس کے تین پوائنٹ سے جس پر بات کروں گا اور ایک دو بھونگی ہیں جنہیں بلنڈرز بھی کہا جا سکتا ہے اس پر بھی ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد چلیں گے نیکسٹ سٹوری میں کیا ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے جیسے کہ میں نے ایک گزشتہ اپیسوڈ میں بات کی تھی کہ امین قریشی کی بہن اور مصطفیٰ کے درمیان ایک ملاقات ہوگی جو کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا تھا لیکن اس میں جو چیزیں ڈسکس ہونی تھی اور جو معاملہ تیپ آنا تھا اس حوالے سے جو میں نے چیزیں بتائیں تھی تقریبا تقریبا معاملہ اسی طرح سے ہوا یہ کہانی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہانی کا ہر کردار اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے سب انجام کو پہنچیں اور اس ڈائلوگ کو سننے کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ اگر امین قریشی کو بھی مصطفیٰ مار دے تو میرے خیال سے اس کی بہن کو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے سامنے سامنے وہ ظاہر نہیں کر رہی لیکن وہ اس کا بدلہ پورا کرنے کا پورا پورا موقع دے رہی ہے جس میں آٹومیٹکلی امین قریشی بھی رگڑا جائے گا اچھا جی اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ معایدہ کرنے کے بعد امین قریشی کی بہن مصطفیٰ کو چھوڑوا دیتی ہے اور پولیس والے بڑی آسانی سے مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں کیا کہہ کر یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ میرے حساب سے بہت بڑی بھونگی تھی ایف آئی آر درج ہو چکی بندے کو گرفتار کیا گیا تھا بقاعدہ طور پر مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس اس طرح سے کسی بھی بندے کو چھوڑ ہی نہیں سکتی نہ اختیار رکھ دی ہے عدالت سے اس کو جا کر چھوڑوانا پڑتا ہے لیکن یہ ڈراماز میں عجیب سی بھونگی اور عجیب سا یہ بلنڈر دکھایا جاتا ہے ہر بار کہ پولیس جب چاہتی ہے کسی بھی بندے کو بقاعدہ طور پر باعزت بری کر دیتی ہے جبکہ پولیس کے پاس مقدمہ درج کرنے کے بعد یہ اختیار رہتا ہی نہیں ہے تو میری سمجھنے آتی کہ یہ ڈراما والے اکثر اس طرح کا ڈراماز میں کیوں اس طرح کا سینڈ ڈال کے ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد دکھایا گیا جی کہ امین قریشی ملائکہ کے گھر گیا تھا اور اس کو کچھ دھمکیاں وغیرہ دی تھی اس پر شک ظاہر کیا تھا لیکن ملائکہ نے اس سے وقت لے لیا تھا جس میں وہ اپنی بے گناہ ہی ثابت کر سکے جس کے بعد جب مصطفیٰ کے چھوٹنے کی خبر مرید کو ملی تو مرید نے ملائکہ کو کال کی اور اس کو الٹ کر دیا کہ وہاں سے نکل جاؤ اور پھر پتا نہیں کیا پلان اس کو بتایا کہ ملائکہ اچانک سے جا کر پہنچ گئی امین قریشی کے گھر ویسے تو میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ملائکہ آنے والے وقت میں امین قریشی کو دھکا دے گی اور مرید کا ساتھ دے گی لیکن اتنے بھونگے طریقے سے اور اتنے بھونڈے طریقے سے دے گی یہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا اس موقع پر اس کا امین قریشی کے گھر جانا بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ عجیب سی صورتحال تھی امین قریشی نے اس کو وقت دیا ہوا تھا اور وہ آسانی سے اپنی بے گناہی ثابت کر کے بچ سکتی تھی لیکن اس نے مصطفیٰ سے بچنے کے لیے امین قریشی کو اپنا دشمن بنا لیا میرے خیال سے مصطفیٰ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ خطرناک آدمی تو امین قریشی ہے تو اس سے بچنا زیادہ ضروری تھا جس کا اس نے جا کر سارا کا سارا پلان چوپٹ کر دیا اور سارا پول کھول دیا پورے کے پورے گھر کے سامنے جس کے بعد یہ دکھایا گیا ہے کہ امین قریشی کی بیوی اس سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے اپنی بیٹی کے گھر اب اس موقع پر امین قریشی اکیلا ہو چکا ہے بالکل اور مرید جو چاہتا تھا کہ امین قریشی کو اکیلا بھی کیا جائے اور ساتھ ساتھ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کو خوار کیا جائے صرف مارنا اس کا مقصد نہیں ہے بلکہ امین قریشی کو خوار کرنا اس کا مقصد ہے جو کہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ امین قریشی کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے یہاں سے اور مرید کا پلان انتہائی بھنڈے طریقے سے لیکن اب کام کرنا شروع کر گیا اور کامیاب ہونا شروع ہو گیا ہے دوسری جانب یہ بھی دکھا دیا گیا ہے کہ مرید اور اسما کے درمیان سارے کے سارے فاصلے ختم ہو چکے ہیں اور اب وہ بقاعدہ طور پر میاں بیوی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر چکے ہیں یہ چیز بھی امین قریشی کے آنے والے وقت میں خلاف جائے گی اس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا کہ مصطفیٰ کو اگوا کروا لیا جاتا ہے کوئی دو بندے آتے ہیں اور اس کو بقاعدہ انجیکشن لگا کر لے جاتے ہیں اپنے ساتھ وہ لوگ کون ہیں یا امین قریشی یا پھر مرید ان دونوں میں سے کسی ایک نے ہی اگوا کروایا ہوگا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس موقع پر مرید نے مصطفیٰ کو اگوا کروایا کیونکہ مصطفیٰ اس وقت پورے طریقے سے طلاح ہوا ہے ملائکہ کو مارنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ امین قریشی کو بھی ڈائریکٹلی ختم کرنے کے لیے جو کہ مرید نہیں اس طرح سے چاہتا امین قریشی کو مروانا اور نہ ہی فیلحال ملائکہ کو مروانا چاہتا ہے کیونکہ ملائکہ اس کا ساتھ دے رہی ہے اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرید نے فیلحال مصطفیٰ کو وقتی طور پر اس چیز سے رکنے کے لیے اگوا کروا لیا ہے لیکن نیکسٹ اپیسوڈ کا ٹیزر دیکھنے کے بعد ایک چیز میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ پولیس کہاں پر داخل ہوئی اور پولیس کا کیا کام تھا کس کے گھر گئی کیا معاملہ پیش آیا جو پولیس نے اس طرح سے دروازے پھلان کر کسی کے گھر داخل ہونے کی کوشش کی تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پولیس والا معاملہ کیوں اور کیسے آیا فیلحال اس ٹراما میں اس طرح کی کچھ چیزیں اچانک سے ڈالی جا رہی ہیں اور اچانک سے دکھائی جا رہی ہیں جو کہ دیکھنے والوں کے لئے سرپرائزنگ تو ہے لیکن کافی زیادہ بے ربط بھی اس کو کہا جا سکتا ہے سٹوری سے کافی زیادہ ہٹ کر یہ چیزیں کروائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کیوں ہوا اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھ کر ہی اندازہ ہو پائے گا کہ پولیس کہاں داخل ہوئی کیوں داخل ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ سے مرید نے ارسل کے ساتھ کیوں ٹائلاغ بازی کی اور اس کو کچھ چھوٹے موٹے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی بہرالجی اگر میں اپیسوڈ ٹونٹی فور جو کہ آن ایر ہو چکا ہے اس کے حوالے سے بات کروں تو مجھے یہ اپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ لگایا بے حد بھونڈے سین تھے اس میں اور بے ربط طریقے سے چلایا گیا لیکن چلو کچھ چلایا گیا اور کچھ مزہ آیا دیکھ کر اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کو ملنے چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے ایکن پر کلک کر کے اللہ حافظ